موضوع الدرس ہے فی آداب تحقیق ما جاء بہن نبع سورة الحجرات تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم في العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بالنبع فتبینوا فتبینوا ان تسیبوا قوما بجهالة فتصبهوا الا ما فعلتم نادمین واعلموا ان فيكم رسول اللہ لو يطیعكم فی کثیر من الامر لعنتم ولیکن اللہ هبب ایلیکم الائیمان وزینه فی قلوبكم وكره ایلیکم الکفر والفسوک والاسیان اولئیک هم الراشدون فضلا من اللہ والنعمة واللہ علیم حکیم قال المؤلم والمفسر رحمه اللہ تعالی داما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال يأمر تعالی بالتصبت في خبر الفاسق لیهتاد له لئلا یا کن بقوله فيقون في نفس الامر کاذبا ومختیا فيقون الحاكم بقوله فقد اکتفا وراءه وقد لها اللہ عز وجل عن اتباع سبيل المفسدین منها هنا امتنع توائف من العلماء من قبول روایت مجهول الحال لإحتمال فسقهی في نفس الامر وقبلها آخرون لأننا انما امرنا بالتصبت اند خبر الفاسق وهذا ليس بمحققن الفسق لأنه مجهول الحال وقد کررنا هذه المسعد في قتاب العلم من شرح البخاری وللہ تعالی الحمد والمنا اب مفسر رحمت اللہ علی ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق خبر دے تو اس کی خبر کے بارے میں احتیاط کریں تحقیق کریں کوئی فوراً فیضرہ نہ کر دیں ہو سکتا ہے کہ وہ نفس الامر میں جوٹھا ہو یا اس سے غلطی ہوئی ہو فَيَقُونُ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ قَدْ اِكْتَفَا وَرَاهُوا اگر حاکم تحقیق نہ کرے اس کی بات پہ چل پڑے تو گویا حاکم نے اس کی اتباع کر لے حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے کہ سبیل المفسدین پہ ہر کے دن چلیں اگر مفسدین کوئی بات کریں تو ان کی ہر کے دن اتباع نہ کریں اس لیے اَمْفَسِّقَامَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ایک علمی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر سند کے اندر کوئی ایسا راوی آ جائے جس کے بارے میں ہو کہ مجہول الحال یا مفسدین علماء لکھ دیتے ہیں کہ لم یو رف اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں یا لکھ دیتے ہیں لم یو سند اس کے نام کے بارے میں پتہ نہیں چلا وہ کون ہے تو ایسے آدمی کی بھی روایت جو ہے وہ قبول نہ کی جائے یعنی بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب سند میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جو مجہول الحال ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں تو اس کی شہادت سند کے اندر جو ہے قبول روایت نہ کی جائے کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ فاسق ہو اس لیے ہمیں تو پتہ نہیں کیونکہ وہ مجہول الحال ہے لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اس کی روایت کو بھی قبول نہ کیا جائے اور اس کے بعد بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ہم روایت قبول کر لیں گے کیونکہ وہ مجہول الحال ہے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر دے تو اتبار نہ کرو یہاں تو اس کا فسق جو ہے ایک خیال ہے ورنہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ وہ فاسق ہو ہو سکتا ہے کہ وہ عابد اور ظاہد ہو لیکن اس کے احوال ہمیں معلوم نہ ہو سکے ہوں تو لہذا بعض علماء اس کی روایت کو قبول فرماتے ہیں کہ وہ مجہول الحال تو ہے لیکن فاسق نہیں ہے جب تک کہ اس کے فسق کے بارے میں فیصلہ نہ ہو اس کی روایت کو جو ہے بہرحال قبول کیا جائے گا اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اگر آپ نے زیادہ تفصیلی بحث پڑھنی ہے تو میں نے شرع بخاری کے کتاب العلم کے اندر اس کی مفصل بحث لکھ دی ہے وقد ذکر کثیر من المفسرین انہا هذه الآیت ندرد فی الولید ابن اقوت ابن ابی معید ہی نبازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صدقات بن المستلق وقد روا ذالک من طرق ومن احسن آدہ رواہ الامام احمد بی مسندہی من روایت مارک بن بن المستلق وہو الحارس بن عبی ذرار والد جوہریت من تلحارس ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اب مفسر آمد اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہت سارے مفسرین اقراب نے لکھا ہے کہ اس آیت کا سبب نزول جو ہے شان نزول جو ہے یہ ولید ابن اقوت ابن ابی معید کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا صدقات کے لیے کہ بن المستلق سے جا کے صدقات و ذکات وصول کریں اب مفسر فرماتا ہے اس کے بارے میں کئی روایات ہیں کئی روایات ہیں متعدد تو رکھیں لیکن سب سے صحیح اور ویادہ بہتر سنت کے ساتھ جو روایت ہے جس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند امام احمد کے اندر ذکر فرمایا ہے جس کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا کہ قصہ بن المستلق کا ہے اور حارس ابن زرار جو ہیں یہ سردار ہیں قبیلہ بن المستلق کے اور یہ والد ہیں بی بی جوہریہ بنت الحارس ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی جوہریہ جو ہیں وہ بی بی ہیں وہ زوجہ ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں حضور پاک کی بی بی ہیں تو گویا یہ حضور کے سسر بھی ہیں قال الامام احمد حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا عیسیٰ ابن دینار قال حدثنی ابی انہو سمیع الحارس ابن ابی ذرار الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قدمت علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی الیلیسلام ودخلت فيه و اقرلت به فدعانی الیلی الزکاة فاقرلت بیا و قلتو يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجعو الیہم فعدوہم یلل اسلام فعداء الزکاة فمن استجاب علی جمعت زکاةہو و ترسل الیہ یا رسول اللہ رسولا ابان قضاء و قضاء لیا اتیہ کا بھی ماجبات من الزکاة اب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس روایت سے روایت نقل فرمائی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حارس ابن ابی ذرار الخزائی فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اسلام حضور پاک نے مجھے اسلام کی دعوت دی فدخلتو بھی واقررتو بھی میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے شہادتین کا اقرار کیا فدعانی الیلزکاة حضور پاک نے مجھے حکم دیا کہ زکاة بھی ادا کریں فاقررتو بھیا میں نے اقرار کیا وقلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع علیہم وعدوہم الیلسلام میں اپنے قبیرے میں واپس جانے کے بعد ان کو اسلام کی دعوت دوں گا اور ان کو زکاة دینے کے بارے میں بھی دعوت دوں گا فمن استجاب علی جس نے میری دعوت قبول کر لی اسلام میں داخل ہو گیا جماعت زکاة ہو میں زکاة کٹھی کر کے رکھ لوں گا اور اتنے دنوں کے اندر اندر تقریبا آپ میرے پاس اپنا بندہ بھیجیں لی آتی کا بھی ما جماعت من الزکاة تاکہ جو میں زکاة کٹھی کر چکا ہوں وہ لے کر آئے اب جب حارس نے وہاں جا کے لوگوں کو دعوت دی اسلام لے آئے اور زکاة دینا بھی قبول کیا تو حارس نے زکاة جو ہے اس کو کٹھا کیا اب انتدار کرنے لگا کہ حضور کا بھیجا ہوا بندہ آئے لیکن وہ وقت آ گیا حضور کا کوئی بندہ نہ آیا اب حضرت حارس گھبرا گئے کہ پتہ نہیں حضور نے بندہ نہیں بھیجا شاید اللہ کی طرف سے کوئی نرازگی ہے ہمارے بارے میں اس نے اپنے قوم کے سرطاروں کو جمع کیا بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد ان کو کہا کہ حضور پاک نے میرے ساتھ ایک وقت مقرر کیا تھا کہ میں بندہ بھیج کے زکاة جو ہے آپ سے منگوالوں گا اور حضور پاک نے ابھی تک وہ بندہ نہیں بھیجا ہے لیکن یہ بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ کا نبی کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے بلا عراب رسول اللہ بن سختتن اب ہو سکتا ہے کہ حضور کا قاسد نہ بھیجنا شاید اللہ کی طرف سے کوئی نرازگی آگئی انترکو بنا نادی رسول اللہ چلے ہم حضور کی خدمت میں خود حاضر ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبت ابن عبیم و عید کو بھیجا کہ جا کے اب حارس ابن زرار سے زکاة لے آئے اب جب ولید چل پڑا وہ سوری کے لیے راستے میں پہنچا تو ڈر گیا اور حضور پاک نے اپنا دستہ فوج کا بھیجا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھیجا ہوا فوجی دستہ راستے میں تھا کہ حارس سے ملاقات ہو گئی فقالو حادل حارس فلمہ غشیم قالم الابن کو اس تم اب جب قریب آئے تو انہیں پوچھا کہ کیوں بھیجے گئے ہو قالو علیکہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے قالو علیمہ کیوں کیا وجہ ہے کہ تم چڑھائی کر کے آگئے قالو انہ رسول اللہ انہیں کہا حضور نے ولید بن اقبا کو بھیجا تھا زکاة کی وسوری کے لئے اور اس نے آگے خبر دی ہے کہ تم نے انکار کر دیا اور اس کو ختل کرنے کا بھی ارادہ کیا ہے انہیں کہا خدا کی قسم ہے مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے محمد مدنی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے نہ تو ولید کو دیکھا ہے اور نہ میں نے اس کا انکار کیا اور نہ میرے پاس وہ آیا ہے اب حارس کو لے کے جب آئے حضور کی خدمت میں حضور پاک نے فرمائے حارس یہ تم نے کیا کیا ہے منعت الزکاة تم نے زکاة دینے سے بھی انکار کر دیا وعردت قطر رسولی اور تم نے میرے قاسد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا وَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعْذَكَ بِالْحَقِ مَا رَأَيْتُهُ وَلَا تَعْنِي وَبَا اَقْبَلْتِ اللَّهِينَ اَحْتُمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَخَشِيدُ عَيَّقُونَ كَانْ صَلَّى اللَّهِ وَرَسُولَهُ ان نے کہا حضور مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے میں نے نہ تو ولید کو دیکھا ہے نہ میں نے انکار کیا ہے اور نہ میں نے قتل کا ارادہ کیا ہے اور میں تو الٹا پریشان تھا کہ آپ نے آدمی کیوں نہیں بھیجا شاید اللہ کی نرازگی ہے فَنَّذَلَتْ آَيَةَ الْحُجَرَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِالنَّبَئِنِ اِلَا قَوْلِهِ اَقِيمُ وَرَوَاهُ الْنِبِحَاتٍ مُنْذِرِ شَادَانِ التَّمْبَارِ مُحَمَّدٍ بِمَا صَابَكَ بِهِ وَرَوَاهُ التِّبْرَانِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بِالنَّبِحِ قَيْرَا أَنَّهُ سَمَّاهُ الْحَارِسِ بُنُ سَرَارِ انہوں نے زرار کے بجائے سرار لکھا ہے وَالصَّبَابُ أَنَّهُ الْحَارِسِ بُنُ زَرَارِ اور صحیح یہ ہے کہ ان کا نام حارس ابن زرار ہے وَقَالِ عَبْنِ جَرِیرِ حَدِّثْنَا أَبُوْ قُرْئِ عَبْنِ قَالَ حَدِّثْنَا جَعْفَرِ بِنِ عَوْلِ عَوْلِ عَنِ مُوسَىٰ عَبْنِ عُبَيْتًا ثَابِتْ مَوْلَا أَمِّ سَلْمَةً عَنَّ أَمِّ سَلْمَةً رَيْلَّهُ تَعْلَى نَاقَادَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَةً فِي صَدَقَاتِ بَنِ حُسْتَرِقْ بَعْدَ الْوَقِئَةِ وَسَمِذَارِكَوْتَ قَوْئِ الزِّمُونَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ابھی بھی ان میں سلمان فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے اپنا قاسد بھیجا تاکہ جا کے زکاة کی وسولی کرے ان پر جب پتا لگا کہ حضور کا قاسد آ رہا ہے تو کٹھے ہوئے استقبال کرنے کے لئے شیطان نے ولید یہ دل میں خیال ڈالا کہ یہ کٹھے جو ہو گئے یہ کٹھے کرنا چاہتے ہیں قالت فراجعا رسول اللہ صلی اللہ وقال اِنَّ بَلْمُسْتَرَكَتْ وَمَعْيُونَهِ صَرَقَاتْهُ وَغَدْبِ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُسْرِمُونَ قالت فَبَلَغَ الْقَوْرَ جُوَهُ فَأَتَعُ رَسُولُ اللَّهُ صَفُّ لَوْهِ نَسَلَّ الدُّهُرُ فَقَالُوا نَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ سَخَتِ اللَّهِ وَسَخَتَ رَسُولِهِ بَأَسْتَ إِلَيْنَا رَجْلًا مُسَدَّقًا فَسُرِرْنَا بِذَالِكُ وَقَرَّتْ بِهِ أَعْيُنَنَا سُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ مِنْ بَعْدِ التَّرِيكِ فَخَشِيْنَا أَنْ يَكُونَ ذَالِكَ غَدَبًا مِنْ اللَّهِ تَانَ رُسُولِهِ فَلِمِ ذَالُوا يُكَلِّمُونَ التَّعِجَابِ اللَّهِ رَسُولِهِ اب وہ ورماتی ہیں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ سارے کے سارے حار سے اپنے ضرار کی معیت میں حضور پا کی خدمت میں آئے نماز زہر کا وقت تھا انہوں نے حضور کے پیچھے زہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا نعوذ باللہ من صغد اللہ وصغد رسول ہی ہم اللہ کے غضب سے اور حضور کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں بَأَسْتَئِلَيْنَا رَجُلًا مُسَدَّقًا آپ نے ہمارے پاس بندہ بھیجا صدقہ لینے کے لیے فَسُرِرْنَا بِذَالِكَ ہمیں خوشی ہوئی وَقَرَّتْ بِی آئِنَّا ہمیں ہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی ہم تو اس کے استقبال کے لیے نکلے لیکن وہ اللہ کا بندہ راستے سے واپس ہو گیا ہم در گئے کہ شاید اللہ کی نراضگی ہے اللہ کے رسول کی نراضگی ہے اب بی بی صلی اللہ فرماتی ہیں فَنَمْ يَزَالُوِ تَعُقْلِمُوهُ حضور کے ساتھ بات کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تاجہہ عبیلال حضرتِ بِلال رضی اللہ عنہ آئے اور عزانِ اثر ہو گئی اور آپ نے اثر کی نواز پڑھی یعنی زہر سے لے کر اثر تک اسی موضوع میں بحث ہوتی رہی اور اثر کی نواز کے بعد جب حضور فارغ ہوئے تو یہ آیت نادر ہوئی یا ایہا الَّذِينَ آبَنُوا اِن جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُسِیبُوا قَوْمًا قَوْمًا بِجَحَالَةٍ فَتُسْبِهُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اب گزارش یہ ہے کہ یہ تو روایات ہیں مختلفا ان آیات میں جو سب سے بہلے بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق آ کے خبر دے اور وہ خبر بھی اہم ہونی چاہیے عام خبر نہیں مسئلہ سمجھیں مثلا ہم ایک آدمی کے گھر میں جاتے ہیں ملنے کے لیے اجازت مانگتے ہیں اندر سے ایک آدمی کہتا ہے وہ کہتا ہے جی گھر والے آپ کو بلا رہے ہیں اجازت دے بھی آ جائیں تو اب ہم تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ بندہ کون ہے اس نے ٹھیک کہا ہے غلط کہا ہے پہلے ہم تحقیق کریں پھر اس کے یہ معمولی باتیں ہیں ان میں تحقیق کی کوئی ضرورت ہے اسی طرح کسی آدمی سے ہم نے کوئی ایسی بات معمولی سی پوچھیت نے بتا دی ہے اس میں بھی تحقیق کی کوئی ضرورت ہے تحقیق کی ضرورت کہا ہے ان جاؤکم فاسقن بن نبعن نبع یاد رکھو نبع مانا خبر لیکن خبر اور نبع میں فرق ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں دماغ میں کہ ویسے تو مانا امبع بنا خبر نبع مانا خبر اسی لئے نبی کو نبی کہتے ہیں نا وہ اللہ پاک کے احکام کی خبر دیتے ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ خبر میں اور نبع میں ایک فرق ہے خبر تو بڑی بھی ہو سکتی ہے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اہم بھی ہو سکتی ہے غیر اہم بھی ہو سکتی ہے لیکن جب نبع کا لفظ آئے گا تو ناگمی بات ہے کہ وہ بڑی کوئی اہم خبر ہو جیسے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ سے سوال کرتے ہیں اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی خبر ہے قیامت تو وہاں نبع ہے اسی طرح اللہ فرماتے رَلِكَ مِنْ اَنْبَاعِ الْغَيْبِ میرا مدنی پاک رحمت دعالم یہ غیب کی اہم خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں یہ کوئی اہم بات نہیں ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ النَّبَعُ الْعَظِيمِ یہ بہت بڑی خبر ہے تو نبع کا معنی ہوگا اہم خبر کہ جب کوئی آدمی کوئی بہت بڑی اہم خبر دے جس پر عمل کرنے سے آگے کسی کے نقصان کا اندشہ ہے تو ایسی خبر پہ ہم فوراً عمل نہیں کریں گے تحقیق کریں اور یہ بھی ساتھ بات یاد رکھیں کہ خبر دینے والا اگر فاسق ہے اگر خبر دینے والا عادل ہے صادق ہے امین ہے تو پھر وہاں بھی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی تو بندہ ہے ہی صادق اس کی ایک مثال احادیث میں موجود ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ صلی اللہ علیہ وآسحابہ وسلمان عدد کل ذرہت الف الف مرہت آپ اسی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سارے قبائل قریش کو آواز دے کے بلایا یا معاشر قریش یا معاشر بنی حاشم تمام کو بلانے کے بعد اور جب حضور نے بڑی اونچی آواز سے آواز دی تو سارے بھاگ کے جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے ان میں ابھی جہل بھی ہے ابھی لہب بھی ہے عطبہ عطبہ بھی ہے شہبہ ربیہ بھی ہے ولید ابن المغیرہ بھی ہے عقوبت ابن ابھی محیط بھی ہے عمیت ابن خلف بھی ہے سارے بڑے بڑے جو اس وقت کے ستون تھے نا جی سردار تھے عبائت تھے وہ سارے آگئے اور ان نے آگے حیران ہوگے پوچھا گیا وہ حمد صلی اللہ خیر کو ہے کیا بات ہے آپ نے فرمایا ہاں اگر میں تم لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس جبل صفا کے پیچھے میں تمہارے دشمن کی فوج پہنچ گئی ہے وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے تم کو مٹانا چاہتی ہے تو کیا حال تو صدقونی کیا تم میری بات مان لوگے مجھے سچا سمجھو گے کہ ٹھیک ہے کہ اتنی بڑی خبر دوں کیونکہ پہاڑ کے پیچھے فوج چھپی ہے انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ بلکل ہم مان لیں گے اگر آپ فرمائیں گے تو آپ کے فرمانے کو ہم مان لیں گے کیونکہ ہماری جو زندگی کا تجربہ ہے چالیس سال آپ نے ہمارے اندر گزارے ہیں تو ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا عدل کرنے والا امانت پالنے والا اور حقیقت بھی آن کرنے والا پایا ہے تو ہم آپ پر کیوں شک کریں گے آپ تو سچے ہیں یہ دشمن نہیں قرار کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ سچا ابھی تو آپ نے شاید پڑا ہو یا نہ پڑا ہو ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے جس میں ہندو مذہب کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں شابل ہوئے اور ہندو کی چونکہ کئی قسمیں ہیں کئی ذاتیں ہیں ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پندت ہیں برہمن ہیں خطری ہیں پھر نیچے تک بگا جاتا ہے شودر وادر ہیں ان کو تو وہ نہیں مانتے نا شودر کو تو بہرحال ان کے جو بڑے بڑے پادری ہیں بڑے بڑے پندت ہیں بڑے بڑے مہنت ہیں بڑے 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 لکھے لوگ ہیں ان کٹھے ہوئے ہیں ایک سیمینار میں اور اس میں اور لوگ بھی آئے ہیں بدمت کے بھی آئے ہیں جینمت کے بھی آئے ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی آئے ہیں بہت سے اس بات پہ ہوئی ہے کہ بھئی ہماری کتابوں میں ایک پیشین گوئی ملتی ہے کہ اگر سردار آئے گا کال کی اوتار اس کا نام ہوگا اور وہ پورے آدم کے لیے سردار ہوگا اور پھر اس کی والدہ کا نام ہے اس کے والد کا نام ہے اس کی صفات کا بھی آنے ہے کہ وہ صادق ہوگا عادل ہوگا امین ہوگا اور نیر تلوار اور قیر سے جنگ کرنے والا ہوگا اور پورے عالم کے لیے امن عالم کا علم بردار ہوگا اور صداقت اور حق کا دعوے دار ہوگا ایسی شخصیت سے مراد کون ہے تو اب ان سب نے متفق ہوگئی یہ بات معنی ہے کہ کال کی اوتار سے مانا محمد الرسول اللہ اور ان نے کہا کہ اس کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہے ہماری کتابوں میں بھی یہی نام ہے لیکن وہ سنسکرت میں ہے مانا یہی ہے آمن والی ان کی والد کا بھی نام ملتا ہے ہماری کتابوں میں تو وہ عبداللہ وہاں مانا ہے یعنی اس زبان میں کہ اللہ حقیق بات کرنے والا اللہ کا بندہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس سے مراد عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں عیسی علیہ السلام ہیں انہوں نے کہا عیسی علیہ السلام تو مزائل کے زمانے میں آ رہے ہیں نا تیر تفنگ کا زمانہ تو نہیں ہے اس سے عیسی علیہ السلام تو مراد ہی نہیں ہو سکتے عیسی علیہ السلام جب آئیں گے تو اب تو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اب تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تیر اندازی کی اور تلواریں چلانے کی اب تو جناب مزائل کا زمانہ ہے ایٹم کا زمانہ ہے اب تو جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے گیسز کا زمانہ ہے جرسوم کا زمانہ ہے اب تو جناب ایک گیس چھوڑے تو سارا علاقہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو مراد ہو نہیں سکتا اور پھر انہوں نے کہا کہ عیسی علیہ السلام کے نام میں عیسی ہے محمد تو نہیں ہے یہودی اگر کہتی ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ نے کہا وہ بھی نہیں ہو سکتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا آپ جانے خدا جانے ہم تو بیٹھے ہم تو نہیں لڑتے انہوں نے کہا اس کے جان نصار تو جانے فیدا کرنے والے ہوں گے تو بہرحال کال کی اوتار یہ ان کی زبان کا لفظ ہے اس سے مراد ہیں حضرت محمد الرسول اللہ انہوں نے بھی ابھی یہ بات کا اعتراف کر لیا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ باتیں جو بڑے لوگ ہیں ان کے وہ مانتے ہیں لیکن اپنے عوام میں نہیں آنے دیتے لیکن آخر آج دنیا کا میڈیا بہت ایڈوانس ہے باتیں نکل آئیں باہر کیونکہ یہ ہندو جو ہندو جو دھرم ہے یہ بھی بڑا پرانا دھرم ہے یہ دیکھیں یہ وہی سامری کی نسل ہے سب اس سے پہلے بچڑا بنانے والا قوم تھا عیسیٰ عبوسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں سامری تھا اس نے کیا بنائے تھا بچڑا ہی بنائے تھا باں باں کرتا ہے یہ بھی وہی کہتے ہیں نا کہ گاؤں ماتا ہے یہ ہماری ماں ہے ہم اس کا دودھ پیتے ہیں تو ماں کو بھی کوئی قتل کرتا ہے تو دودھ تو تم بکری کا بھی پیتے ہو پھر بکری کو کیوں قتل کرتے ہو دودھ تو تم اونٹنی کا بھی پیتے ہو پھر اونٹنی کو کیوں قتل کرتے ہو دودھ تو ہے تم بھیڑوں کا بھی پیتے ہو پھر بھیڑ کو کیوں قتل کرتے ہو یہ کیا بات ہوگی کہ بندہ جس کا دودھ پیے گا اس کا قتل حرام ہے جس کا دودھ نہ پیے اس کا قتل حلال ہے دودھ تو تم وہ خندیر کا بھی پیتے ہو سورنی کا بھی پیتے ہو یہ کوئی دلیل نہیں لیکن یہ ہے وہی مسئلہ اور حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا ان نے بھی کہا تھا کہ ہم یہ پانچ تن نہیں چھوڑ سکتے اچھا خدا کی قدرت ہے وہ بھی پانچ تھے وہی آج تک مسئلہ جلا رہا ہے پانچ تن یعنی پانچ تن پاک اور باقی نعوذ باللہ ناپاک یہ معمولی بات نہیں ہے ہمارے جاہل تو سنن ہیں نا وہ سمجھے ہو جی بھی ہو جی تعریف کر رہے ہیں نا اپنے بڑوں کی حل بہت وہ بھی تعریف نہیں کر رہے ہیں تو صحابہ کو ناپاک ثابت کر رہے ہیں کہ صرف یہ پانچ ہی پاک ہیں لی خمسدن نتفی بہا حر البباء الحاتمہ المصطفی والمرتدہ ابناہما والفاطمہ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی صادق ہے عادل ہے تو اس کی خبر کا اعتماد ہے اس کی روایت کا اعتماد ہے یہ جھگڑا تب ہے جب خبر دینے والا فاسق ہو اچھا فاسق جو ہیں وہ دو قسم ہوتا ہے یاد رکھو جیسے منافق جو ہیں وہ دو قسم ہوتے ہیں ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی کیا معنی ہے کہ ظاہر میں اسلام ہے اندر قفر ہے جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں کہتی ہم مومن ہیں ایمان والے ہیں اور جب اپنے کافر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ٹھٹھا کر رہے ہیں مخول کر رہے ہیں مسلمانوں کو دکھا دے رہے ہیں یہ منافق ہے یہ اعتقادی منافق ہے اِذَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُونَ شَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَاذِبُونَ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب آپ کے پاس آتی ہیں منافق اور کہتی ہیں ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے ہیں میری توحید پر ایمان نہیں لیاتے ہیں یہ ظاہر میں اسلام ہے لیکن باطن کے اندر کفر ہے یاد رکھو یہ منافق ہے اِقیدے کا اعتقادی اور آج ہم کسی کو منافق اعتقادی بھی کہہ سکتے کیوں کہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے خبر دے دی ہمیں کیا پتا ہمارے پاس تو کوئی طریقہ نہیں نے علم کا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں بھا ٹھیک ہے ہم کہیں گے پڑھتا ہے ٹھیک ہے بس ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے باطن کے کیا پتا ہے اب ایک منافق ہوتا ہے لیکن وہ عملی منافق ہوتا ہے یعنی ہے مسلمان لیکن عمل وہ کرتا ہے جو منافقوں کے ہوتے ہیں اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے لیکن منافق عملی ہوگا جیسے حضور پاک نے رحمت دوجہاں نے فرمایا حضور نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹھی کرے وعدہ کرے تو جھوٹھا کرے امانت رکھو تو خیانت کرے سمجھو کہ یہ منافق ہے اور دوسری حضور نے ایک اور دیادہ لفظ بھی فرمایا آپ نے فرمایا ادا خاصمہ فاجرہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں بکھیں کیونکہ مومن کی شان نہیں ہوتی کہ اس کی زبان سے گندی گالی نکلیں اس کی زبان سے فہش کلام نکلیں کیونکہ مومن کی تو شان یہ ہوتی ہے لیسہ بفاہشن ولا بتفہشن مومن فوش گوڑی ہوتا مومن گندی بات کرنے والا نہیں ہوتا اس کی زبان کو تو اللہ نے اپنے ذکر کے لئے مخصوص کر لیا ہے ان کی زبانوں پہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے وہ اگر کھڑے ہیں تو ذکر ہیں بیٹے ہیں تو ذکر ہیں لیٹے ہیں تو ذکر ہیں ہر حال میں ذکر ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں فکر ہے یاد رکھو تو یہ منافق عملی ہوگا اعتقادی نہیں ہوگا اسی طرح سمجھ رہے ہیں یہاں ایک فاسق عقیدے کا ہوتا ہے کیا بانا کافر ہے اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے کافر کو بھی فاسق کہا جاتا ہے جیسے کافر کو ظالمین بھی کہا گیا ہے کافر کو فاسقین بھی کہا گیا ہے اللہ نے ابلیس کو بھی فاسق کہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا اور اللہ کے حکم کو توڑ کے حد توڑ کے نکلنے والوں میں تھا اس لئے اس کو بھی فاسق کہا گیا تو ایک فاسق عقیدے کا فاسق ہے اور ایک فاسق جو ہے وہ عمل کا فاسق ہے اس فرق سمجھو عقیدے کا فاسق ہے کیا معنی کافر ہے مشرق ہے فاسق ہے لیکن ایک بات کا فرق ہے یا نہ اگر کوئی فاسق عقیدے کا ہے کافر ہے لیکن بتا سچا ہے تو اس کی بات ہم قبول کریں گے یعنی ہے وہ کافر لیکن جوٹ نہیں بولتا یعنی اندازہ کرو نا کافر جو ہیں وہ بھی جوٹ بولنے سے شرماتے تھے ابو سفیان کہتا ہے کہ جب ہرقل نے مجھ سے حضور کے بارے میں پوچھا اور اپنے دربار میں بلا کے ابو سفیان اس وقت کافر تھے ان نے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ کو آپ جانتے ہیں میں نے کہا ہمارے قبیلے سے ہیں اور میرے ابن امہ ہیں میرے بھتیجے ہیں وہ نے کہا کیا خیال ہے آپ سچ بولتے ہیں انہیں کہا ہم بالکل سچ بولتے ہیں انہیں کہا دیانت میں نے کہا دیانت دار ہیں انہیں کہا امانت میں نے کہا امانت دار ہیں انہیں کہا اچھا یہ بتاؤ اس ان کے ساتھ جو بندے ملتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں میں نے کہا نہیں جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹتے ہیں اب بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا آخری بات بتا دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کریں جو بادہ کریں جو عہد کریں وہ پورا کرتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں ابو سفیان کہنے لگا مجھے خیال آ گیا دل میں کہ موقع ہے کہ میں جھوٹ بولوں کیوں یہ تو میں ساری تعریف کر رہا ہوں بادشاہ تو الٹا متاثر ہو رہا ہے حضور پاک سے تو مجھے موقع تھا کہ میں جھوٹ بولوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ جھوٹ بولوں تو قیامت تک لوگ میرے خاندان کو تانہ دیں گے کہ تمہارے ابا نے جھوٹ بولا تھا جھوٹ سے کافر بھی درتا تھا آج تو سب سے بڑا لیڈر ہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا جھوٹ آؤ جو جھوٹ نہ بول سکے نا وہ تو لیڈر بند ہی نہیں سکتا اسی لئے وہ کتاب ترینس جو ہے نا ان کے ہمیشہ سرانے کے نیچے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ذاتی معاملات میں جھوٹ نہ بولیں لیکن پارٹی معاملات میں اور ملکی معاملات میں جہاں مفاد ہو بالکل جھوٹ بولیں وہ دن کے پروٹیکول میں شامل ہے جھوٹ بولنا اب دیکھیں ابو سبیال کہتا میں نے جھوٹ بولنے کی جرت تو نہ کی البتہ میں نے اتنی بات کی میں نے کہا کہ اہرہ کر بادشاہ سلامت انہیں کہا میں ہمارا ابھی ابھی ایک معاہدہ ہوا ہے سنو ہوئی ہے دس سال کے لیے پتہ نہیں وہ معاہدہ پورا کرتے ہیں یا معاہدہ پورا نہیں کرتے چونکہ ابھی ابھی معاہدہ ہوا ہے ابو سبیان کہتے ہیں واللہ ہے میں دل میں کہہ رہا تھا یہ بھی میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے یقین تھا کہ محمد وعدہ پورا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کافر ہے ابو سبیان ہے کافر ہے ابو جہل طواف گر آئے کعبت اللہ کے اندر ایک قبیلے کا سردار ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اس سردار نے پوچھا کہ آبا جہل وہ تو نہیں کہتے تھے ابو جہل وہ تو ابہ حکم کہتے تھے اس کو وہ تو بڑا آدمی تھا نا یہ تو ہم کہتے ہیں ابو جہل تو بحلال اس نے کہا کہ ابو جہل مجھے یہ بتاؤ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے محمد بن عبداللہ ہے آپ جانتے ہیں حضر کا عجیب بات کرے ہم نہیں جانتے تو کون جانتا ہے میں نے اس نے پوچھا کہ ابو جہل اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھی جائے مجھ پہ واہی ناظر ہوتی ہے کیا وہ سچ کہتا ہے یا جوڑ بولتا ہے ابو جہل کہتا ہے میں نے بڑا سوچا کہ ایک تو تواف کر رہا ہوں کعبے میں ہوں کیسے جوڑ بولوں یعنی کعبہ شریف میں جوڑ بولتے ہوئے ابو جہل کو بھی حیاتی ہے مسلمان فخر سے جوڑ بولتا ہے دوسروں کوئی بیویوں کو اپنی بیوی بنا کے لیجے لگوا کے لے آتا ہے آیا عمرے پہ ہے غیر محرم کو محرم بنا کے سبحان اللہ لبیق پڑھ رہے ہیں ماشاء ابو جہل ہے وہ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں پھر کہتا ہے ایسے یمینا شمال دائیں بائیں دیکھا کہ اور کوئی بندہ تو نہیں ہے یہ میری بات سن لے گا تو کہتا ہے میں اور کوئی بندہ نہیں تھا تو اس نے اس سردار سے کہا کہ دیکھو سچی بات پوچھو وَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَسَادِكُنْ محمد مصطفیٰ سچ کہتا ہے یہ گواہی دینے والا کون ہے ابو جہل ہے جناب یہ مولوی نہیں ابو جہل کہتا ہے وَاللَّهِ إِنَّهُ لَسَادِكُنْ خدا کی قسم میں وہ سچ کہتا ہے اب آگے بھی سردار تھا سمجدار تھا اتنے کہا ابو جہل اگر وہ سچ کہتا ہے تو پھر تم لوگ کیوں نہیں مان لیتے ہو جب کہتے ہو وہ سچا ہے وہ نبی ہے اس پر ایمان لیاؤ مان لو جھگڑے ختم کرو یہ رات دن کی لڑائی کیا ہے ابو جہل کہنے لگا بات سنو وہ نبی سچا ہے لیکن مِنَّا امیرٌ وَمِنْهُمْ امیر مِنَّا وَزِیرٌ وَمِنْهُمْ وَزِیرٌ کہ اصل میں ان کے اور انہارے خاندان کا مقابلہ ہے کبھی وہ مکہ کے سردار بنتے ہیں کبھی ہم سردار بنتے ہیں کبھی سقایا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کبھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے کبھی رفادہ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کبھی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اب اللہ نے ان کو تو نبوت دے دی ہے ہم نبی تو بن نہیں سکتے تو ہمارا مقابلہ ہے اس لیے ہم مانیں گے کبھی نہیں لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اَنَّا مُحَمَّدًا سَادِقُمْ تو یاد رکھو جس بندے کا صدق و واضح ہو اس کی روایت قبول کی جائے گی یہ جھگڑا اس پر ہے جو فاسق ہے اور فاسق اگر اعتقاد کا ہے مثلا کافر ہے لیکن ایک بات کہہ رہا ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کہنے میں کسی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہم مان لے گے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا کافر لکھتے ہیں اتنی سچی بات لکھتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے بلکہ آج کل تو آدمی حیران ہوتا ہے اس حوادث کے دور میں جتنی کافر کتابیں سچی لکھ رہے ہیں مسلمان نہیں لکھتے ہیں وہ سچی کتابیں لکھ رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ابھی آپ نے شاید پڑا تھا جس نے فرانس میں تحریک چلائی تھی کہ مسجدوں کے مینار نہیں ہونے چاہیے یہ بلا وجہ علامت ہے اور دوسرے مذہب والوں کو تقلیب پہنچتی ہے اور دوسرے مسلمانوں مذہب کے لوگوں کو پنچ کرتا ہے مینار دیکھیں اوہ مسلمانوں کا مینار اوہ مسلمانوں کا مینار ایک ہے تو علامت توحید ہے اور چار ہے تو خلفاء راشدین کی طرف اشارہ ہے اور دو ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اشارہ ہے تو یہ چیزیں باعث تکلیف ہیں وہ تحریک چلائی اس نے کہ تمام مساجد کے مینار گرا دیے جائیں اسی اصنا میں وہ کتابیں بھی پڑھتا رہا قرآن بھی پڑھتا رہا اسلام بھی پڑھتا رہا نتیبیاں یہ نکلا کے تحریک کے چلاتے چلاتے خود مسلمان ہو گیا سچ تو سچ ہے نا اب وہ نے ساری بات کھل کے بتا دی اس نے کہا بس میں تو اپنے جذبات میں اندھا تھا حقیقہ دیئے ہے کہ مذہب اسلام سچ ہے اگر ہمیں سریب کی علامت لگانے کا حق ہے اگر ہمیں ہلال احمر کی علامت لگانے کا حق ہے اگر ہمیں بگ بین کی علامت لگانے کا حق ہے اگر ہمیں پارلیمنٹ کے لیے علامت لکھنے کا حق ہے اگر ہمیں اپنے سکولوں کے لیے ایک خاص ڈیزائن رکھنے کا حق ہے اگر ہمیں اپنے چرچ اور مندر اور گرجے کے لیے ایک خاص ڈیزائن پر مکان بنانے کا حق ہے تو مسلمانوں کو کیوں آ کریں اب وہ الٹا اسلام کے لیے تحریک چلا رہا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر خبر دینے والا فاسق ہے فاسق کا کیا معنی عملی فاسق ہے عملی فاسق کا کیا معنی مرتقب گناہ کبیرہ ہے ایک آدمی ہے شرابی ہے سب جانتے ہیں شرابی ہے ایک آدمی ہے زانی ہے کھلا اس کا معروف ہے کہ یہ تو زانی ہے یہ تو ہر وقت زنا میں رہتا ہے معنی فاسق ہے اسی طرح علماء کہتے ہیں جو آدمی بار بار داڑی مڑواتا ہے وہ بھی فاسق ہے کہ پہلی دفعہ داڑی مڑانا جو ہے گناہ صغیرہ تھا لیکن صغیرہ پر اسرار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ ہو گیا اب وہ صغیرہ نہیں رہا اس لیے فقہہ کہتے ہیں کہ داڑی مڑانے والا اذان بھی نہ دے اور امام بھی نہ بنے کیونکہ امام ان کو ہونا چاہیے فَلْيَا أُمُّكُمْ عَالَمُكُمْ بِقِتَابِ اللَّهَ حضور نے فرمائے اپنا امام ان کو بناو جن کو قرآن و حدیث کا علم ہو فَلْيَا أُمُّكُمْ اَقْرَاوْكُمْ اس کو امام بناو جو بہترین قرآن کا قاری ہو اگر دونوں آلے میں دونوں قاری ہیں فرمائے فَلْيَا أُمُّكُمْ اَقْبَرُ مِنْكُمْ اس کو امام بناو جو عمر میں زیادہ ہو تاکہ اس کا احترام ہو مقتبی کے دل کے اندر تو وہاں بھی یہ شرط ہے تو اب جب وہ ایک گناہ پہ اسرار کر رہا ہے تو وہ فاسق ہوگیا لہذا وہ کیسے امام بنے لوگوں کا اس لیے یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لائے اور خبر بھی مهم ہو اب حکم کیا ہے فَتَبَيَّنُوْ تحقیق کرو تصبتو تاکہ بغیر تحقیق کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پہ ٹوٹ پڑو اور پھر حملے کرنے کے بعد جب قتل ہو جائیں بندے دونوں طرف سے مارے جائیں اس کے بعد تمہیں ندامت و شرمندگی ہو کہ ہائے ہم نے کیا کیا تو اس پر یہ ساری نوایات ہیں انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی ہے میں نے عمرہ کرنے آیا جد دے گیا مکہ مکرمہ آکے تواف کرنے کے بعد تائف کیا پھر میکات والی مسجد میں مغرب کی نواد پڑھ کے واقعہ مکہ مکرمہ کے راستے جد دے گیا ہمارا ازادہ عمرہ کرنے کا نہیں تھا عمرہ کرنے آیا عمرہ نہیں کیا تو آپ نے جو مسجد سے کیا ہے وہ عمرہ تو ہوگا ایک تو میکات کا نہیں ہوگا اور ایک آپ پہ دم پڑ گئی آپ کو اپنے ملک سے احرام باندھ گیا نہ تھا کہتا ہے جی میرا ارادہ عمرہ کرنے کا نہیں تھا پھر مسجد کیا کرنے کا ہے تھے تمہارا تو ارادہ ہی نہیں تھا عمرہ کا پھر مسجد سے عمرہ کیوں کیا تمہیں کہتا ہے جی کہ اگر میں چاروں ائمہ کے فقہ پہ عمل کروں تو میرا عمل غلط ہوگا پہلی بات تو میرا بھائی ہے سمجھو یہ مہد خواب ہوتے ہیں اب قرآن کی سات گراتے ہیں تم کتنی گراتوں پڑتے ہو جب ایک کی رات ہم پڑھ رہے ہیں آسم کی آسم قفی رحمت اللہ علیہ کی دو ہے ہم قرآن پڑھیں پھر چار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کبھی ایک کی رات پڑھیں گے کبھی وہ پڑھیں گے کبھی یہ کیا ایک کونے سے ہمیں پانی مل گیا ہے تو یہ کونسا ہے کہ ایک نماز کا وضو اس کونے سے کریں دوسری کا اس کونے سے کریں یہ مہد لوگوں کے دماغ میں فتنہ ڈالنے والی بات ہوتی ہے اور اگر تمہارا علم اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ائمہ اربا کے درائل تمہیں آتے ہیں پھر تمہیں کسی کی تقلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم خود بوجھتا ہے تو کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرم میں ہنفیوں کی نواز نہیں ہوتی بلکل ہوتی ہے بلکل جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں ہنفی علماء کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ یعنی رشید آمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو بڑے علماء میں گزرے ہیں اور فقہ میں جن کا ایک بہت بڑا مقام تھا ان سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں اسر کی نماز جو ہے وہ ہنفی مسلک کے مطابق تو ابھی زہر کا وقت ہوتا ہے اور یہ حضرات جو ہیں اول وقت تمہیں پڑتے ہیں تو انہیں فرمایا کہ بلکل حرم کی نماز نہ چھوڑے چاہے تمہیں اپنے مسلک کو چھوڑنا پڑے لیکن حرم کی جواد نہ چھوڑے اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں بیگ ہے تو اس میں چپلیں بھی ڈالتا ہے قرآن بھی یہ توہین ہے اللہ کے قرآن قرآن کے بعد میں خدا کہتا ہے انہو لقرآن کریم قرآن عزیز مکومن وہ تو شان والی کتاب ہے اس کو تو چھوڑی سکتا آدمی پاک نہ ہو تمجتے کے ساتھ رکھتے ہو اللہ ہدایت دے اور کیا کر سکتا ہے انویسٹ میں نے رکم کی ہوئی ہے اس پر زکاة ہوگی یا جو انکم ہو اس پر زکاة دی جائے گی میرا بھائی بات یہ ہے کہ تم نے مثلا تجارت کے لیے دو لاکھ کا مال ڈالا ہے دکان میں تو پورے دو لاکھ کی زکاة دینی پڑے گی یہ تھوڑا ہے کہ اس مال کی زکاة نہیں ہوگی پورا مال جو ہے سب پہ زکاة ماں باپ کو زکاة نہیں لی جا سکتی کیونکہ ایسا نلائے کا اولاد اچھی پیدا ہوئی ہے کہ جو میل ہے وہ ماں باپ کو کھلانا چاہتا ہے انتوہ مالوں کا لے ابی کا حضور نے فرمی ہے تم اور تمہارا مال تمہارے ماں باپ کا ہے ان کو حق ہے کہ تمہاری ساری جائزاد اٹھا لیں ان کو تم زکاة دینا چاہتے وہ بڑا بدبخت بیٹا ہے بھائی بہن بھائی کو دے سکتے ہو ملکل دے سکتے ہو اب ایک آدمی سوال لکھتا رہے تو میں کوئی ٹھیک دار تو نہیں ہوں کوئی ضرورت ہو تو پوچھو یہ تو نہیں فارق بیٹا ہے لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ اگر تواب کے دوران میں نماز کھڑی ہو جائے تو بغل جو نکال فوراں ڈھانک کے پڑے ورنہ نماز مخروع ہو جائے گا اگر مکہ میں رہتے ہوئے سلام نہیں حضور پاک میں پڑے جاتے درود پڑا جاتا ہے اور درود اللہ پہنچاتے ہیں صلاة و سلام تب پڑے جاتے ہیں جب مدینہ شریف جا کے آپ کے مواجہہ مبارک میں کھڑے ہو جمعہ کے خطبے میں ہم سواف کریں تلکل نہیں جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے آرام سے بیٹھو اور سنو کہتا جی کہ حدیث کا مفہوم جیسے صحابہ نے سمجھا ہے ہمیں وہ سند کے ساتھ حدیث مل جائے آمننا و صدقنا وہی تو سب کا ایمان ہے اصل بات سمجھا کرو نا مسئیبت یہ ہے کہ دماغوں میں ایسا کوئی خلل لاجاتا ہے جو مسئلہ قرآن حدیث میں ہو وہاں امام کی ضرورت کیا ہے ائمہ کی ضرورت وہاں ہوگی جب وہ مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو حدیث میں بھی نہ ہو اب مجتحد اجتحاد کرے گا اگر قرآن حدیث میں مسئلہ ہے تو پھر کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ بات ہوگے تمہیں پہلے حدیث سمجھنے کا پتا بھی ہو اور یہ بھی پتا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ بھی پتا ہو کہ یہ حدیث غیر معارض ہے یہ بھی پتا ہو کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے یہ بھی پتا ہو کہ یہ حدیث جو ہے تلقی بالعمل کے ساتھ متواتر ہے یا نہیں ہے اتنا علم ہو تو پھر عمل کرو گے ورنہ پھر بھی عالم سے پوچھو گے کہتے جی کہ ہم ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ ووٹنگ وغیرہ میں بعد اوقات ہندووں کو ووٹ دیتے ہیں ووٹ دینا کون سا اسلام کا حکم ہے وہ بھی تو کافروں کی جمہوریت ہے وہ تو سسٹم ہی کافروں کا ہے اسلام تو شورا کا قائل ہے اور اسلام کہتا ہے ووٹ دینے کا حق اس کو ہے جو ووٹ کا احل ہے عرباب حل و عقد ہیں وہ فیصلہ کریں اگر صرف ووٹوں پہ فیصلہ دیکھنا ہو تو پھر تو یدید کی حکومت حق پہ تھی سارے علاقے نے ووٹ تو اس کو دیئے تھے لیکن مکہ مدینے والوں نے بیت نہیں کی تھی تو عرباب حل و عقد جب تک فیصلہ نہیں کریں گے تمہاری جمہوریت میں یہ ہے نا جی کہ ایک بڑے منسٹر کا ووٹ اور ایک توائف اور کنجر کا ووٹ بھی برابر ہے یہ جمہوریت انصاف ہے ایک جاہل جو انگوٹھا چھاپ ہے اور ایک پی ایج ایڈی دونوں کا ووٹ برابر ہے بڑا انصاف ہے جی بڑا ما شاء اللہ اسلام ہے بڑا عقل ہے یہ تو نظامی کافروں کا ہے متے کرو الیکشن لڑو ٹھیک ٹھاک نہیں لڑو گے تو مارے جاؤ گے تمہارا کوئی نمیندہ نہیں ہوگا آباد نہیں ہوگی تو کیا کرو گے لیکن ما شاء اللہ مسلمان کبھی کٹھا نہیں ہوگا میں نے رکن یمانی پہ بسم اللہ واللہ اکبر نہیں کہا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر جو لوگ ویڈیو میں فلمیں بناتے ہیں بلکل حرام ہے عورتیں اگر اپنی بلڈنگ میں نواز پڑھیں تو ان کو ایک لاکھ کا عجر ملے گا بلکل بلکہ زیادہ عجر ملے گا اگر مغرب کی اذان ہو جائے تو ہم دو رکعات پڑھنے کوئی حرج نہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں جنازے میں امام ایک سلام پھیرتا ہے تم ایک پھیر لو دو پھیر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کوفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے اللہ کے بندے میرے کان پہ بال ہیں کار سکتے ہیں بلکل کار سکتے ہیں داڑی تو نہیں ہوتی نا کان پہ داڑی کٹھانا حرام ہے نا باقی بالوں کے کٹھانے کا کیا حرج ہے دعا کے لیے کتنا ہاتھ اٹھائیں حضور نے اتنا بھی اٹھایا ہے کہ بغلوں کی سپیدی بھی نظر آ گئی اگر احرام اتار کے ہم وضو کریں بلکل ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ تمہارا عمرہ کوئی اس چادر میں بندہ ہوا اتارا تم نے وہ بھاگیا اللہ کے بندے کیا ہیں چادر بدل لو اتار دو دھو ڈالو خراب ہو گئی ہے اس کو باق کر سکتے ہو کہتے جی کہ کیبل دکھاتے ہیں کہ مدید شریف میں میلاز ہو رہا ہے کیبل پہ تو سب کچھ دکھایا جا سکتا ہے لیکن الحمدللہ نہ مکہ میں بداعات ہوتی ہیں نہ مدینے میں بداعات ہوتی ہیں لوگ گھروں میں یا شادی گھروں کے بہانے سے بنا لیتے ہیں تو اس کا کیا اڑا جائے جو لوگ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں وہ اپنے آپ کو چومتے ہیں اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں حضور کا حکم یہ ہے کہ جب میرا نام آئے دروش شریف پڑھو میں نے گاڑی کسٹوں پہ لی ہے نقد قیمت بیس ہزار ہے کسٹوں پہ تیس ہے وہ جائد ہے میرا بھائی دنیا کے اندر شیعہ کی ایک قسم نہیں ہے بڑی بات یاد رکھو جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے جو بی بی آئیشہ صدیقہ کی عفت و عصمت کا منکر ہے وہ کافر ہے جو حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے کا منکر ہے وہ متفقہ لے کافر ہے باقی تو تین سو ساٹھ قسم ہے ان کی اگر کوئی غریب لڑکا ہے یا غریب لڑکی ہے ان کی شادی میں زیکاد کے پیسے دے کے مدد کریں بالکل کریں اگر کوئی بندہ کردار ہے اس کے کردیں اتارنے میں لیکن تحیقہ یہ ہوتا ہے آپ وہ پیسے اس کو دے دیں وہ مالک بن جائے پھر اس کو کچھائیے وہ اپنا کردہ اتارے یہ نہیں کہ تم کہو میں تمہارا کردہ دے دیتا ہوں پھر زکاة اداری ہوگی زکاة میں دے کر تملیق کرنا اس کو مالک بنانا ضروری ہے یہ انگریزی میں ہے اور یہ کچھ شوال ایسے کسی نے لکھا ہے جس کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہتے جی پہلی صرف میں نماز کا انتدار کرتے ہیں لوگ اور تباہ بالوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو عقل کرنا چاہیے راستہ نہیں روکنا چاہیے تباہ بالوں کا ربنا تقبل منہ انگام تصمیل آریم وتبع لینا انگام تباہ بالرحیم اللہم جعلنا للمسلمین من کل ہم من فرج من کل ریکن مخر موسیقی